السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہم سب خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح حیات رزق نیک توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین آج ہم بنا رہے ہیں حیدر آبادی بگارہ دالچان قدو ایک املی کوئی اپنے حساب سے ڈال لینا ٹاماتے اپنے حساب سے پیاس اپنے حساب سے ہر چیز اپنے حساب سے ڈال لینا ہم لوگ جو ہے نمک مرچی کم کھاتے ہیں تیل ادرک لیسن حلدی مرچی نمک گرم مسالہ تھوڑا قدو کا دالچا بنا رہے ہیں ہم ہماری حساب سے یہ چنے کی ڈال ڈال دیئے اس میں پانی ڈالنا ہے ہری مرچی مرچی ڈال کے اس کو اچھا گل آ لینا اب ڈال گل کے تیار ہو گئی اب ہم تھوڑی ڈال اس میں سے ساری نکال لیں گے اس کے بعد ہم اچھی طرح سے گھونٹیں گے ساری نکال لیں گے ہماری ڈال ہرہ کھوڑے گئی اب تیار تیار ہوگی دال کھوٹ کے اب اس میں ایملی جو بھگا کے رکھے تھے اس کا جو اچھا جوس نکال کے وہ دال دینا اس میں کھٹا تھوڑی دال ہم لوگ ساری نکال کے رکھے تھے وہ اس میں دال دینا بہت مزید کی ہوتی ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے تھوڑا کرے پاک اس میں دال اب دالچے کی ہنڈی بنا رہے ہیں اس میں تھوڑا تیل دالنا اچھی طریقے سے گرم ہونا تیل اچھا گرم ہو گیا اب اس میں پیاس ڈالیں اچھی گولڈن ہونے تک اس کو اچھی طرح سے بھننا آپ لوگ دیکھیں اس میں پیاس اچھی طرح سے گولڈن ہو گئی اب اس میں ڈالیں گے اب ڈالیں گے ادرکلیشن ادرکلیشن کو اچھی طرح سے تلنا اس کی وہ چلے جانا ادرکلیشن کی پیاس میں اچھی طرح سے تلنا ادرکلیشن اور پیاس ملا کے اچھا مکس کرنا اور اس کی وہ چلے جانا ادرکلیشن کی اچھی طرح سے بھننا اس کو اب ٹماٹے ڈالنا اس کو اچھی طرح سے اچھا مکس کر لینا اب اس میں نمک ڈال دو اب اس میں نمک ڈال رہے ہیں ہوں اپنے حساب سے ڈالنا اس میں نمک میرچی ہلتی ادرکلیشن سب ڈال کے پھر اچھی طرح مکس کر دینا سب ڈال کے پھر اچھا پھن لینا اچھا پھن لینا ٹماٹے گلنا پیاس گلنا اچھی طریقے سے پھننا اس کو اب اس میں کڈو ڈال کے اچھی طرح سے سب مکس کر لینا ڈال کر پانی ڈال کر ہائی فلیم پر رگ دیجئے دس یا بیس منٹ کے لیے کڈو پانی ڈالنے کے بعد اس کو کوکر دو سٹیاں دے دینا اس کو زیادہ گلنے کے لیے نہیں دینا دو سٹی کے بعد کڈو اچھے گل گئے اب اس میں دال جو گھوٹی تھے پہلے دال ڈالدلا تھوڑی چین کے لینا ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لینا اس کو اس کے بعد کت три دال کے وہ بھی اچھی طرح مکس کر لینا اس کو اس کے بعد تھوڑا سا پٹ்ٹ سوال ہے صن 对 ممان اس لیے کہ اس سے صنی طرح اس لیے ڈاللتے کہ اس سے ایسے جیٹھی نہیں ہوتی اب ہمارا بغارہ دالچہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا آپ سو بلک بھی اس کو ٹرائے کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ Thank you for watching, like and comments Subscribe